اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کو آزماتا جو ایمان والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ جہاں میں ترمیزی کی روایت آپ نے فرما جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے دوسری جگہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نقل کیے گئے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور آزمائش میں ڈال کر اس کے خیر کا معاملہ دنیا کے حساب سے کرتا ہے خیر کا معاملہ آخرت کے حساب سے کرتا ہے سمجھ رہے بات تو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں آزماتا اللہ تعالیٰ ان خاص انسانوں کو آزماتا ہے جو اس کے دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہو وہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بات سے لکت قامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے ویسے ویسے وہ آزمائے جائیں گے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے کیسی آزمائے شہدتے ہیں تو اس کا ایک تذکرہ کرتے ہیں اور روایت کے الفاظ اس طرح سے سب سے زیادہ جو انسانوں میں جو لوگ آزمائے جاتے ہیں حسنہ فرماتے ہیں وہ انبیاؤں کی جماعت ہے سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ کون لوگ ہیں انبیاؤں کی جماعت ہے کیوں؟ اس نے کی ایمان میں سب سے بلند ہے تو آزمائش میں بھی سب سے بلند ہے مطلب ان سے سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے حسنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو انسانوں میں جس کو آزماتا ہے وہ انبیاؤں کی جماعت ہیں پھر فرمایا علماء حق ہے وہ لوگ جو پھر ان انبیاء جو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس علم کو لوگوں تک مہچاتے ہیں علماء جن کو ہم کہتے ہیں وہ جماعت اللہ ان کو آزماتا ہے پھر صالحین ہیں پھر نیک و بار اللہ ان کو آزماتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کچھ کو ان میں سے اللہ نے ایسے آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے کچھ کو اللہ نے ایسے آزمایا ان میں سے کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے اور کچھ غربت سے ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ ٹاٹ نمجھتے ہیں نا کچھ پیر پوچھنے کو آج کل وہ بھی نرکھتے ہیں پاپوچھ رکھتے ہیں لیکن ٹاٹ ٹاٹ تھیلا جس میں کچھ گیوں چاہوں لنا جاتا ہے تو کچھ ایسے گزرے کہ ایسی غربت کے جس پر کچھ نہیں تھا سیوار نشل حصے کو ٹاٹ سے ڈھاکتے تھے ایسے آزمائے گئے لیکن اے صحابہ وہ لوگ اتنے اتمنان میں ہوتے ایسی حالت میں بھی جتنا تم فراوانی میں بھی اتمنان میں نہیں رہتے ہو تو کہ وہ جانتے تھے ایمان کے وجہ سے یہ آزمائے جا رہے ہیں تو بدلے بھی تو ایسے ملنے والے ہیں یہ جانتے تھے اس وجہ سے تم جتنے فراوانی میں خوش نہیں رہتے ہو سہولتِ نعمتِ اللہ نے دے رکھی خوش نہیں ہے تو دنیا میں اس سے زیادہ وہ کھیڑے پڑھے ہوئے جسوں کے ساتھ اور وہ ٹاٹ کے کپڑوں کے ساتھ وہ خوش تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ آزمائے کس کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہی بہتر ملنے والا ہے مجھ رہے ہیں آپ یہ صاحب یہ ہے انبیاؤں کی جماعت یہ ہے علماء کی جماعت اور یہ ہے وہ ایمان لانے والے صالحین ہر دور کے جب ایمان لائے تو مختلف انداز سے وہ آزمائے گئے درکھی اسی طرح چاہتا اللہ تعالیٰ